اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہیدیت سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے بہت سارے گاؤں کے ساتھ دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تبیوز آج جو ہے ایک جوز کے ریسپی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پی جوز یعنی کہ آڑو کے جوز کے ریسپی تو ریسپی آسان ہے مزے کی بنتی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ساری ویڈیو شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ایک اچھی ریسپی آپ اپنے گھر پر بنا سکے نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں تو اس طرح دیکھئے ہمارے انگرینئرز ہیں جن میں ہم نے پیچ فروٹ یعنی کہ آڑو کا فروٹ رکھا ہے ساتھ میں ہم پودینہ یوز کریں گے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے ہمارے پاس لیمو ہے اس کا رس جو ہے وہ نیچھ اڑ لیں گے تو سیمپل سی ریسپی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے آڑو جو پڑے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے دولینا ہے ان کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے تو جو لوگ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمیشہ ایسی آسان ریسپیز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ ہمیشہ ہم آپ سے کہتے ہیں اگر ریسپی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی پسند کی ریسپی ہم آپ کے لیے بنا کر یہاں پہ دکھائیں تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے اس طرح سے آپ نے گھٹلی نکال لینی ہے اور چھلکہ اتار کے جو ہے کٹنگ کر لینی ہے جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے پیس پڑے ہیں پھر آپ نے کٹا ہوا جو آڑو ہے وہ بلینڈر میں ایڈ کرنا ہے تو بلینڈر میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا سا جو ہے کالا نمک اور چینی اس میں ایڈ کریں گے تو چینی یعنی کہ شوگر ہز بے ضرورت آپ جو ہے استعمال کیجئے ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر جو ہے کالا نمک ڈال لینا ہے تھوڑا سا ہز بے ضرورت کو دینا ڈال لینا ہے اور لیمو کا رس جو ہے ایک ادر لیمو کا رس نہیں چھوڑ لینا ہے جتنے کلاس آپ نے بنانے ہیں اسی حساب سے آپ نے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے تو بلینڈر کو یوں کرتا ہوں جلدی سے ہم اپنے جسے ہمیں پانی ڈال سکتے ہیں تو مزید جو ہے آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تو اس میں برف ڈال لیجی تو ایسے جب آپ بلینڈر میں پانی ڈالیں تو آپ تھنڈا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے تھنڈا پانی نہیں ڈالا تو بعد میں آپ اس طرح سے برف ڈال کے مزید اسے ہنڈا کر سکتے ہیں تو ہماری آج کی ریسپی یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل سیمپل سی ریسپی ہے بہت ہی مزیگی بندی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یاد رکھئے کہ شوگر جو ہے چینی ہے اس پہ ضرورت استعمال کریں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اسی حساب سے آپ ڈالیئے گا ہم نے یہاں پہ جو ہے ڈیٹ ٹیبل سپون کے برابر چینی ڈالی سی تو ابھی کارنشن کے لیے ہم نے پودینے کا پتہ لگا دیئے ساتھ میں کٹا ہوا لیمو کا جو ہے ایک دو پیس وہ آپ لگا لیجئے تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی